میرا سباؤ ہے کہیں چھونکونے چھٹتا میں ناغ کے پھر کو چلتا اور یہاں کوئی ناغ نہیں ہے گپال بھارگاو کو گالی دینے سے کوئی گپال بھارگاو نہیں بن جائے گا اس کے لیے چالیس ورشوں تک تپسیا کرنا پڑتی ہے اپنے جوانے کے لیے ہوم کرنا پڑتا ہے تب ایک گپال بھارگاو تیار ہوتا ہے ساگرزلی کی رہلی ویدان سوا میں کون سا بڑا نیتہ کانگریس کی طرف سے آ رہا ہے جو اس بار بھی قددہ ورمنطری گپال بھارگاو کو قصصے سے آگ بابولا کر دے گا پچھلی ویدان سوا چناؤ میں یعنی دوہزار اٹھارے کے چناؤی سنگرام میں گپال بھارگاو کے سامنے بیوین پارٹیوں کی ساتھ ساتھ کانگریس نے بڑی جماوٹ کی تھی یہاں چناؤ میدان میں کملیش و سہوپ بطور کانگریس پرتیاشی تھی ان کے سمرتھن میں کانگریس نے جم کر جماوٹ کی تھی اور ہاردیک پٹیل کو بھاجپا سہت گپال بھارگاو کے خلاف بولنے کے لیے میدان میں اتارا تھا ہاردیک پٹیل کے بیانے گپال بھارگاو کو برداشت سے باہر نظر آئے تھے اور پھر گپال بھارگاو نے ہاردیک پٹیل کو جم کر لتار لگائی تھی شاید یہ پہلی بار تھا جب گپال بھارگاو چناؤ کے سامنے اتنے گسے میں نظر آئے تھے ویسے چار دشکوں سے ساگرزلے کی یہ ریلی ویدان سبا سٹریٹ بھاجپا کی سب سے سرکشت سٹریٹ رہتی آئی ہے اس سٹریٹ پر کسی بھی پارٹی کا پتیاشی چلال نورنے آ جائے اس کو بھاجپا پتیاشی کے سامنے بھاری متوں سے ہار نہ ہی پڑتا ہے کم اللہ نے کہا وہ بال بھارگاو جتنا چل لیتا ہے دھوڑ لیتا ہے میری حمد نہیں ہے اس میں ہور اس بات کی چل رہی ہے اس ویدان سبا چھتر میں کہ کون کتنے زیادہ بوڑوں سے ہارتا ہے اور کون کتنے ایک کامیڑی سے چل رہا ہے اور کانگریس کے سروے کے دل بھی آ رہے ہیں وہ کینڈے ڈھوڑ رہے ہیں باہر کا بھی کینڈے ڈھوڑ رہے ہیں بیتر کا بھی ڈھوڑ رہے ہیں اور اس بات کی تفتیش ہو رہی ہے اس بات کی جانچی جا رہی ہے جانکاری لی جا رہی ہے کہ کم سے کم بوڑوں سے ہاتھ نوازہ کون ہوگا ہماری لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی گی اور سباہ لانسل ہوگی جیت کی اس بار سننے میں آ رہا ہے کہ کانگریس کی جنہاکرو شیاترہ ساگرزلی کی رہلی ویدان سباہ میں جم کر چنابی بیگل فکنے والی ہے کمالاتھ سہد و جگویل سینگ کے سامنے بڑے اسٹار پرچارک بھی اس بار اور رہلی ویدان سباہ میں کانگریس کی پکش میں جم کر پرچار پرسار کرنے آ سکتے ہیں رہلی میں پرچار پرسار کی الگ الگ تاریخیں تیہ ہوں گی لیکن پرتیاشی کی گھوشنا کے بعد ہی ساری جمعہ بٹھتے ہو پائے گی وہیں گوپال بھارگاو کا ماننا ہے کہ رہلی سے ان کے ویرود میں کوئی بھی کانگریس کا پرتیاشی کھڑا ہو جائے یہاں سے جیتنے والا نہیں پچھلی بار کے ویدان سباہ چناؤں میں ہاردک پٹیل کا آنم کانگریس کو ایک بڑی ناکامی دے گیا تھا اور گوپال بھارگاو بھاری متوں سے جیتے تھے لیکن لگتا ہے کہ اس بار کانگریس ساگرزلی میں بھاجپا کی سب سے سرکشت سیٹھ رہلی میں دکھجوں کا جمعہ اوڑا کری گی کیونکہ یہاں سے کھڑے ہونے والی کمزور کانگریس پرتیاشی کے بھروسی تو جیتھار کا تاؤں نہیں کھیلا جا سکتا اس لیے اس بار کانگریس جناکروش پر آمادہ ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی یہاں رہلی ویدان سباہ شیطر میں چناؤئی سرگربیوں کے دوران آپ شبطوں کی کھیلی جانے والی ہوڑی چرم پر